اور رسالت محابل صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچے مسجد نبوی میں اس زمین سے پوچھا زمین کے اوپر رہ کر پوچھا یہ زمین کس کی وہاں کے لوگوں سے پوچھا انہیں کہ جی ساحل اور سحیل دو یتیم بچوں کی کہ جی ان کا رکھوالہ کون ہے کہ جی ان کا چاچو ہے کہاں ہے کہ جی یہ ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر میں مسجد بناوں اللہ کا گھر یہ مدینہ سٹی کی پہلی مسجد ہے کباہ تو مدینہ سے باہر کی بات ہے کباہ تو اس وقت باب المدینہ تھا اب تو مدینہ میں آ جانا بہت اب تو مدینہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے تقریباً ڈیٹھ ایک ہزار یا بارہ سو کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے تبوک تبوک بھی مدینہ ریجن میں آتا ہے یہ اقلیم مدینہ یعنی مدینہ کا پروونس ہے صوبہ اس وقت کے مدینہ کے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہم تو آپ کے لئے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں آپ اگر ہماری زمین پر مسجد بنائیں اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی فرمائے یہ بات نہیں ہے خوشی اپنی جگہ لیکن اس کی قیمت تیہ کیجئے اب ایک بات مجھے بتائیں جن کو قرآن انساری کہتا ہے مدد کرنے والے دینے والے لینے والے نہیں لگانے والے پیچھے ہٹنے والے نہیں ٹھیک ہے حضرت سعید بن مادی کرب رضی اللہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ برک غمات تک جانا پڑے نا تو ہماری جانے وہاں تک پہنچے گی آپ کی حفاظت کے لئے یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود میں کہا رسول اللہ یہ کیسی بات فرما رہے ہیں آپ ہمارے مالوں اور جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں فرمایا نہیں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے یہ لفظ ہم ہے لیں گے ٹھیک ہو گیا قیمت تیہ ہو گئی رسول اللہ نے اسرار فرما کر قیمت دی اور کس کے مال سے دی ابو بکر آپ مال ادا کیجئے یعنی ابو بکر کے مال کو اپنا مال رسول اللہ قرار دینے والے اور ابو بکر صدیق نے صرف یہاں پر مال نہیں لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اس موقع پر مال لگایا ابو بکر نے جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی اصل میں یہی سمجھانے لگا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جامع ترمزی ابواب المناکب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت باب ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا لَوْ كُنتُ مُتْتَقِذًا خَلِيلًا لَتَّقَذْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا کے باب کے تاعت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ اس روایت کو جلدوں میں لائے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی وہی لے احد لفظ ہے جو میں ادھر پڑ چکا ہوں لوگو اس میری دنیاوی زندگی پہ جس جس بندے نے ہم پہ احسان کیا میں نے اللہ رب العزت کی دہن سے اس کا بدلہ چکا دیا مَا خَلَا عَبَا بَكْرٍ ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ ابھی باقی ہے يُقَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِهَا خَلْ قِيَامَتْ مِ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ سے ابو بکر کے ان احسانات کا بدلہ ادا کرواؤں گا اللہ سبحان اللہ بتائیں یہ رسالتِ محابِ الاسلام کی زبانِ اکدس سے بات ہے مَا نَفَعْنِ مَالُ أَحَدٍ قُطُّ مَا نَفَعْنِ مَالُ أَبِي بَكْرٍ اگلا لفظ کہا مجھے کسی کے مال پیسہ دولت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے سبحان اللہ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِزًا خَلِيلًا اگر اللہ کے علاوہ رب مجھے فرمائے میرے علاوہ کسی اور کو دوست چنتے ہو تو چنو لَتَّخَزْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اتَّخَزْتُ نَئِي لَتَّخَزْتُ یہ لام تخصیص کی ہے فرمایا میری نظر کسی اور پہ نہ جاتی ابو بکر پہ ٹک جاتی سبحان اللہ وَلَا كِرْنَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ لَكِنْ مَنِ خَلِيلُ اللَّهِ مِنِ صِرف اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنانے کا اس کائنات میں حکم ہوتا تو ابو بکر کو بناتا سبحان اللہ میرے دوستو یہ رسالت امام الاسلام کے فرامین میں ابو بکر صدیق کا مقام مرتبہ درجہ حیثیت ویلیو ہے تو ابو بکر صدیق کہاں تک کس جگہ تک اس کو سلامی پیش کی جائے کس جگہ تک ابو بکر صدیق کی بات کو یوں بندہ پیش کرے یہ ایک آیت ایک حدیث پر میں نے بات کی یقین مانے اس پر کتنا وقت مزید بات کر سکی جا سکتی ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سقاحت اور عدالت کسی جگہ جا کے ختم نہیں ہوتی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کے مصطفیٰی ہے تو سائے میں ابو بکر صدیق بھی حضور کا ساتھی ہے اس طرح ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ ساتھ رکھا گیا کہتے ہیں ابو بکر نے حجرت کی رات جب رسول اللہ کو اپنی گوت میں سلائے ہوا تھا اللہ سے جہاں اور دعاؤں میں دل سے اندر گن گنا کر رب سے مانگا تو وہاں ایک بات یہ بھی مانگی کہ اللہ پوری کائنات میں تو نے مجھے منتخب کر کے حضور کا پہرے دار بنایا ہے اللہ پوری کائنات میں آج اکیلا میں حضور پاک کا پہرے دار بیٹھا ہوں اللہ اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو احسان قیامت تک میرے اوپر کر میرا پہرہ قیامت تک حضور پہ برقرار رہے میرے دوستو پیغمبر کریم کے اس صحابی رسول کی یہ دعا یوں قبول ہوئی روزہ اکدس میں آج بھی ابو بکر کا پہرہ برقرار ہے اور رسالت امام نے ایک ایک موقع پر ابو بکر صدیق کے اکرام کو اعزاز کو سامنے رکھا بلکہ میں یوں کہوں دلداری کو سامنے رکھا کیسے ایک غار ہے ایک مزار ہے ذرا اس کو تھوڑا سا اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے غار میں بھی حضور مزار میں بھی حضور غار میں بھی ابو بکر مزار میں بھی ابو بکر یہ غار میں بھی اکٹھے مزار میں بھی اکٹھے لیکن ترتیب تھوڑی سی جدا ہے غار میں پہلے ابو بکر گئے ہیں صفائی کر کے حضور پاک کو بلایا ہے مزار میں پہلے حضور گئے ہیں روزت من ریاض الجنہ بنایا ہے تو ابو بکر آیا ایک ایک موقع ہے غار کی تکالیف سے حضور کو ابو بکر نے پہلے جا کر بچایا سراخ بند کی ہے صفائی کی پوری ترتیب اور مزار میں کوئی تکلیفیں نہیں ہیں کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب کی جگہ نہیں ہیں جنت کا ٹکڑا ہے لیکن قبر تو ہے حدیث میں ہے کہ قبر سے زیادہ وحشتناک جگہ تو عام بندے کے لئے اور کچھ نہیں ہے ابو بکر نے آنا تو اس برزخ کے حصے اس قبر میں ہی ہے تو ادھر اگر کچھ وحشت کا معاملہ ہو تو حضور پہلے موجود یہ رسالت امام الاسلام کا ابو بکر سے تعلق ہے محبت ہے یار اس دھرتی پہ کبھی دل کی بات کسی اور کو نہ کہی ہو اور ابو بکر صدیق سے بھی چھپا لی گئی ہو یہ نہیں ملتا جہاں سب بے بس ہو جاتے وہاں ابو بکر پہنچتا تھا اور ابو بکر سے راز و نیاز ہو جایا کرتا تھا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا